بسم اللہ الرحمن الرحیم قومت یہ صدر پر کافی کوشش ہو رہی ہے اور کافی کامیاب بھی ہو چکی ہے لیکن ابھی بھی اس پر کافی کام ہونا باقی ہے اب اس کے لئے ہم آسان تجویز یہ پیش کرتے ہیں کہ بلی کے زیادہ کو روکنے اوزارفین کیلئے بلی کیلئے کم کرنے کے لئے جیسی سمارٹ میٹر کو استعمال کر کے متعلقہ ٹرانسامرز تک پہنچنے کے لئے آسان اور کامی عمل طریقہ یہ ہے جس سے بلی کے زیادہ اور چوری کو روکنے میں ممکن حد تک کمی کی جا چکتی ہے بلی کے یونٹ لائن لائسز ٹرانسامر لائسز اور فیڈر پر موجود تمام صارفین کے ماہانہ استعمال شدہ یونٹ کے معلوم کرنے کے لئے وابڈا کے ایک سٹیشن میں فیڈر کے آغاز پر ایک سمارٹ میٹر موجود ہوتا ہے جو پورے فیڈر کا لائن لائسز ٹرانسامر لائسز اور تمام یہ صارفین کا استعمال شدہ یونٹ بشامولی چوری شدہ یونٹ کا ایک کا ایک مشترکاری کارڈ رکھتے ہیں جس سے ہر ٹرانسامر کا استعمال شدہ یونٹ نکالنا ناممکن ہے تاکہ ہمیں تو ٹرانسامر کے لائسز کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہر ٹرانسامر نے کتنی یونٹ خرچ کیے ہر ٹرانسامر ہم موجود تمام صارفین کے میٹر کے استعمال شدہ یونٹ اور ٹرانسامر کے استعمال شدہ یونٹ کے اس کے برابر ہے یا نہیں مطلب کہ ٹرانسامر نے جتنے یونٹ دیئے ہیں لوگوں کے بڑے میں وہی آیا ہے یا کم ہو جائد آیا ہے جائد تو ہونے یا اکثر کم ہوتا ہے اگر کم ہے تو کتنا کم ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ٹرانسامر پر کتنے یونٹ یہاں پر ان لوگوں نے کتنے یونٹ زائے کیے ہیں یا بلپے کی نہیں کیا یا میٹر خڑاوے یا جو بھی مسئلہ ہے اس کے لئے یہ سامنے آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے یہ جو ایک وابڈا کا جو لائن ہے جس کو فیڈر کہتے ہیں آپ اس پر دیکھو یہ جو گریف سٹیشن ہوتا ہے اس گریف سٹیشن کے اندر وابڈا وہ نے سمارٹ میٹر لگایا ہے وابڈا ایک سمارٹ میٹر فار فیڈر کا اندر ہے یہ میٹر کیا کرتا ہے کہ اس فیڈر پر جتنے ٹرانسامر ہے اس پر سب کا ایک ریکارڈ رکھتا ہے لیکن اس کی لئے الگ الگ ریکارڈ رکھنا ہے بڑا مشکل ہے اور یہ ایک سنگل لائنڈ ڈیاگرام ہے اس پر جو ٹھنکل لوگ سمجھ آتی ہے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں اب یہ ہے کہ افر کی ایک ٹرانسامر ہے ایک ٹرانسامر پر ایک کنزومر ہے یہ دوسرا کنزومر یہ تیسرا کنزومر چودہ کنزومر ہے اس طرح یہ دوسرا ٹرانسامر ہے ایک تیسرا ٹرانسامر ہے اس پر کنزومر ہے ہم چاہتے ہیں کہ ایک ٹرانسامر کا جو اپنا آئی ڈی ہو یہاں پر ایک آئی ڈی ہوگی ایک افراد نمبر آئی ڈی ہے اور یہاں پر ایک میٹر سمارٹ میٹر لگا ہو ہمیں یہ بتا دے کہ یہاں پر کتنے یونٹ خرچ ہوئے ہیں اور لوگ کے یہ جو بل ہے ان میں جو مہینے کے آخر میں پر چلتا ہے کہ کتنے یونٹ آئے ہوئے ہیں کتنے چارج ہوئے ہیں اس دورے میں کیا ڈیفرنس ہے تو مہینے کے آئے ہوئے جو ٹوٹل یونٹ کنزومشن آن ایچ فیڈر اب یہاں پر جو ٹوٹل فیڈر جتنا یونٹ کنزومر ہے اور کس کے بارے ہوئے ٹوٹل یونٹ کنزومشن آف آل کنزومر آف آل ٹرانسامر اب یہ جو ٹوٹل یونٹ ہے ان لوگوں کے ٹوٹل کے بارابر تو ہے لیکن ہمیں یہ میٹر یہ نہیں بتاتا ہے کبھی یہاں کتنے خرج ہوئے ہیں یہاں کتنے خرج ہوئے ہیں اور یہاں کتنے ایک ٹرانسامر کتنے خرج ہوئے ہیں اس کیلئے ہمارا پروپوزر یہ ہے کہ اس کو ابھی یہ پروپوزر کیا ہے کہ تمام ٹرانسامر کو الگ الگ ٹرانسامر کوٹ یا ٹرانسامر آئی ڈی الارڈ کیا جائے یہ جو وابڈا والے ہیں یا ڈسکو والے ہیں آئیسکو پسکو لسکو جو بھی ہیں سوری تو یہ ہر ٹرانسQمر کو ایک آئیڈی دے رہے ہر ٹرانسQمر پر ایک سمارٹ میٹر نصف کیا جائے ہر ٹرانسQمر سے جڑے تمام صارفین کے بلوں میں اس ٹرانسQمر کا کوڑ یا آئیڈی نمبر درج کیا جائے اور ہر مہینے کے آخر میں صارف کے کمپیوٹرائید بلوں سے صرفشدہ یونر کا ٹرانسQمر کے صرفشدہ یونر سے موازنہ کیا جائے جہاں ٹرانسQمر کے میٹر اور صارفین کے میٹر میٹر میں فائے جائے وہاں موقع پہ صارفین کے میٹر چھک کیا جائے اور صارفین کو جرمانہ کیے بغیر ٹرانسفارمر جو میٹر ہے رہا صارفین والا جو میٹر ہے اس کو جرمانہ کیے بغیر اور اس وقت تبدیل کر کے لائن لاشت کو کم کیا جائے حرائی میٹر کو تبدیل کرنے کے لیے ڈسکوز کو حکومت سے اضافی فنڈ ڈیماند کرنے کی بجائے پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ کہتا ہے نئے میٹر رہینے چاہیے اور نئے میٹر لگانا کے بعد لائن لاشت کی بچت میں سے نئے میٹر کی آزائی کی جائے تاکہ لائن لاشت کم کرنے کے لیے کیے گئے اخراجات کا وہ جو نہ حکومت پر اور نہ ڈسکو پر اور نہ صارفین پر آئے صارفین کے حرائی میٹر تبدیل کرنے کے بعد جہاں ٹرانسفارمر لائن لاشت پائے جائے وہاں صرف انہیں ٹرانسفارمر لائنز کو تبدیل کیا جائے اور اس اخراجات کی آزائیگی لائن لاشت کی بچت میں سے کی جائے تاکہ اس کا بوجھ نہ حکومت پر نہ ڈسکو پر اور نہ صارفین پر آئے تفسیر کے لیے میں لحظہ فرمائیے ہمارا جو بل ہے موجودہ بلدی کا بل ہے اس میں تو ہر تمام بلے میں یہ فیڈر کوڈ دیا ہوا ہے فیڈر کا نام کے ہر بھئی آپ کا یہ فیڈر ہے اور اس کی وابڈا والے کمپیر کرتے ہیں ہماری تجویر یہ ہے کہ جہاں ٹرانسفارمر کا ایک آئی ڈی دیا جائے آئی ڈی یا اس کا کوڈ ہو کہ اس ٹرانسفارمر کا آئی ڈی کوڈ ہے یہ کنزیور اس پر ہے مہینے کے آخر میں دیکھا جائے کہ اس ٹرانسفارمر نے کتنے یونٹ خرچ کیا ہے اور اس پر جو جوڑے لوگ ہیں جو کنزیور ہیں اس نے کتنا ان کو چارج ہوا ہے تو اس لیے ہوں کہ ہمیں بڑی آسانی سے پہلے چاہے لگا کہ کہاں کہاں لحصے سے اور کہاں کہاں تبدیل کی ضرورت ہے بجائے اس کے کہ ہم بغیر سرویہ کے بغیر کہلے تو ہمیں وہ بڑا مشکل ہو جائے گا ہم خرچہ بھی کر لیں گے اور سرکار کا فیدہ بھی نہیں ہوگا اس کے لیے ہماری یہ تجویر ہے کہ ہر ٹرانسفارمر پر ایک سمارٹ میٹر نسک کیا جائے جس طرح آپ نے پہلے تصویر میں دیا ہے کہ ایک جو گرٹ کے اندر آپ نے لگائے ہوا ہے اب یہاں پہ ہر ٹرانسفارمر پر یہاں پہ ایک سمارٹ میٹر لگا رہے کہ ہمیں پتہ جائے کہ اس میٹر پہ کتنا خرچہ ہوا ہے مہینے میں اور لوگ اتنے ہیں ان کے بلے میں کتنا ہے تاکہ جہاں پہ کسوروار ہو لوگ ان کو پلش کر رہے بجائے اس کے کہ آپ سارے لوگ کو لوٹ شیڈنگ کروا دیں یا سارے لوگوں کی بلی بن کر آنے یا سارے لوگوں پہ آپ کو بلی کے لاسلس ڈالیں اس سے بہتر ہے کہ ایک ہی میٹر لگانے تھی انشاءاللہ ہمارا یہ کام بہت آسان ہو جائے گا اور ہمیں بہت کم خرچے میں لائن لاسلس بھی کنٹرول ہو جائیں گے اور یہ جو لائن لاسلس کنٹرول ہو جائیں گے تو اس قومت کا خرچہ کم ہو جائے گا جب کب اخراجات قومت کے ساتھ کم ہو گے اس حساب سے جو وابڈا ہر مہینے جو کلکولیشن کرتے ہیں اس میں لاسلس کم ہو جائے گا اور لوگ کو کم ریڈ میں انشاءاللہ بیل دیوئے لگیا اور آخر میں آپ سب سے ریکوٹس کر اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے یوٹیوب پہ ہمیں سبسکرائب کر لیں اور لائک کر لیں اور اسی طرح ہمارا جو فیس بک کو ہے اس کی بھی آپ کو پالو کر لیں نیک دعا میں یاد رکھیں جزا کرنا خیر السلام علیکم